موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربی کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم سبق نمبر چوبیس کا آغاز کریں گے القراءة الواضحة الجزء الثانی پارٹ ٹو اور یہ ہے صفحہ نمبر فورٹی سیون پیج نمبر فورٹی سیون اور اس لیسن کا جو ٹائٹل ہے بنوان ہے وہ ہے منظر الحقول کھیتوں کا منظر منظر الحقول کھیتوں کا منظر یعنی the scene of the fields منظر کے معنی ہوئے سین اور حقول یا حقلون کی پلورل ہے تو منظر الحقول کھیتوں کا منظر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں آج ہم کس اہم grammatical theme کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سبق میں دو چیزوں پر ترکیز کی گئی ہے دو چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے ایک تو جمع کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں یعنی پلورل کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں پلورل کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب کو ہم نے study کر لیا ہے یعنی کی جمع مذکر سالم جمع مونت سالم اور اس کی طریقے سے جمع مکسر جمع مکسر کی جو مختلف قسم کی پلورلز ہوتے ہیں یعنی جمع مکسر میں ایک تو وہ بھی ہے جو ضوی العقول سے تعلق ہتا ہے اور ایک وہ ہے جو غیر ضوی العقول سے تو یہ تمام طرح کے جو پلورلز ہیں ہم اسے پڑھ چکے ہیں we have studied all types of plurals sound masculine plural sound feminine plural and broken plural یہ سب کے سب ہم اس میں ایک جگہ یہاں پر دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ جمع کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو ایک بار ہم پھر study کرنے جا رہے ہیں ایک ہی lesson میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مفعول ہوتا ہے ایک object ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مفعول مطلق اس کو بھی آج ہم یہ study کریں گے مفعول مطلق ایک concept ہے اور اس concept کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک verbal noun ہوتا ہے یعنی ایک ایسا مصدر ہوتا ہے verbal noun یعنی کی مصدر جو اپنے سے پہلے آئے ہوئے فعل کی نوعیت بیان کرتا ہے یعنی کی اس کی کسرت بیان کرتا ہے یا اس کی قلت بیان کرتا ہے یا اس کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے یا اس کی تعداد وغیرہ بیان کرتا ہے مفعول مطلق جو verbal noun ہوتا ہے وہ آئے ہوئے فعل کے کسرت و قلت یا اس کی نوعیت یا اس کے حسن و قبح یا اس کی تعداد وغیرہ کو بتاتا ہے جنرلی یہ تین مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مفعول مطلق ایک تو ہے for emphasis we use the verbal noun which is called as المفعول المطلق for the purpose of emphasis we want to put an emphasis on the action of the verb that precedes المفعول المطلق المفعول المطلق سے پہلے جو verb ہوتی ہے اس کو emphasize کرنے کے لئے دوبارہ جو ہے ایک verbal noun کا استعمال کیا جاتا ہے ایک یہ مقصد ہوا دوسرا مقصد ہوا in order to show the number یعنی کی مفعول مطلق سے پہلے verbal noun سے پہلے جو ایک ورب آئی ہوئی ہے اس ورب کے نمبر کو بتانے کے لئے عدد کو بتانے کے لئے تعداد کو بتانے کے لئے مفعول مطلق کا استعمال ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے type بتانے کے لئے in order to show type نوعیت بتانے کے لئے تو یہ تمام مقاصد ہیں یعنی کی امفاسس کے لئے اور number کے لئے اور type کے لئے in order to show امفاسس number and type we use the verbal noun and when this verbal noun is used in this sense in any of these three senses so that is non as المفعول المطلق یہ بہت ہی اہم مفعول مطلق ہے دوسری اہم بات ہے کہ مفعول مطلق کی تین قسمیں میں نے بتائیں مفعول مطلق کا استعمال تین مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر صرف فیل کی نوعیت بیان کرنے کیلئے استعمال کیا گیا مفعول مطلق کو اس لیسن میں ہم اور ایڈوانس جب ہو جائیں گے گرامر میں تو وہاں پر اس کے جو اور مقاصد ہوتے ہیں اس کو اسٹری کریں گے مفعول اللہو تو ہم نے بہت پہلے اسٹری کر لیا ہے مفعول کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مفعول اللہو جو کسی چیز کا ریزن بتانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہم نے ابھی جلدی اس کو اسٹری کیا ہے اور مفعول بھی ہی جو ہوتا ہے وہ تو ہم بہت پہلے سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور آج ہم جو استعمال کرنے جا رہے ہیں جس کو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مفعول مطلق تو یہ دو پوئنٹ آپ ذہن میں رکھیں اس سبق میں ہمیں پلورل کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں ان سب کو اسٹری کرنا ہے اور دوسرے مفعول مطلق کو اسٹری کرنا ہے اوکی تو اب ہم اصل سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ خرج صدیقان الی الحقول ذات صباح خرج صدیقان الی الحقول ذات صباح ذات صباح مطلب ایک صبح کو یا ایک روز صبح کو دو دوست کھیتوں میں گئے خرج صدیقان دو دوست خرج نکلے گئے الی الحقول کھیتوں میں ذات صباح ایک روز صبح کو ون مورننگ ٹو فرینڈز ونٹ آوٹ تو دو فلز ونٹ آوٹ تو دو فلز تو یہ الحقول جو ہے یہ حقل ان کی پلورل ہے اور یہ ہے الجمع المکسر یا جمع تکسیر براکن پلورل اور صدیقانی یہ ڈوال فارم ہے صدیقی وَمَشَيَا كَثِيرًا بَيْنَ الْحُقُولِ خضراء سرسبز کھیتوں میں یا سرسبز کھیتوں کے درمیان تو یہاں پر اب ہمیں رکنا ہے مَشَيَا یہ مَشَا یمشی جو ہے دورب ہے یہ مَشَيَا یہ ڈوال فوم ہے اس کی اور یہ ہے اور کثیرن بہت چلے ایک بات یہاں پر بتا دینا یہ ضروری ہے کہ جو کثیرن ہوتا ہے کثیرن سے پہلے جو ورب ہوتی ہے یعنی کہ وربل ناؤن وہ محذوف ہوتی ہے محذوف کا مطلب اسے امیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اسے سپوز کیا جاتا ہے اسے سپوز کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ہے لیکن وہ دیکھنے میں نہیں آتا ہے اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں اس کو ہم امیٹ کر دیتے ہیں اسی لئے اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ مشیہ کثیرن میں جو کثیرن ہے یہ دراصل میں ہے مشین کثیرن وہ مشیہ مشین کثیرن اور وہ لوگ خوب چلے تو وہ مشیہ کثیرن اور وہ لوگ خوب چلے تو یہ جو کثیرن آپ دیکھ رہی ہیں اس کثیرن سے پہلے مشین ایک ورب ہے جو کی محذوف ہے جو کی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ یہاں پر سپوس کی جائے گی اور اسی لئے اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے گا وَمَشَيَا كثیرن اور وہ لوگ خوب چلے یعنی وہ لوگ خوب چلنا چلے مشا یمشی مشین یہ اس کا وربل نام نے اور مشین جو ہے کثیرن سے پہلے تھا لیکن اس کو امیٹ کر دیا گیا ہے اور الحقول یہ حقول ان کی پلورل ہے اب ہی میں بتا چکا الخضراء یہ حقول کی صفت ہے اور چونکہ الحقول غیر ذوی العقول جو غیر عاقل کی براکن پلورل ہے اسی لئے اس کی صفت کو واحد مونس لائے گیا ہے یہ ہم ڈسکشن بہت پہلے کر چکے ہیں وفریحا جدا بی منزر الحقول اور وہ دونوں خیتوں کے منزر سے بہت خوشوئے وفریحا جدا اور وہ دونوں خیتوں کے منزر سے بہت خوشوئے تو وہ مشایا کثیرا مین الحقول الخضرائی وفریحا جدا بی منزر الحقول دے بوت واکت اللہ بہت دے بوت ویڈسکشن بی منزر الحقول بی منزر ویڈا سین آف دے فیلز اور وہ ایکسٹریم دیلائیت آف بی آف آف فیلز یہ جو جدہ ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے اور یہ جو جدہ مفعول مطلق ہے یہ ورب کے ساتھ بھی آتا ہے اور یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا فریحا ورب ہے اس کے ساتھ جدہ آیا اور بہت کمانا دے رہا ہے وہ فریحا جدہ اور وہ دونوں بہت خوش ہوئے لیکن جدہ امیڈیٹلی جو ہے کسی ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور وہاں پر بھی بہت کا سنس دے گا ایلات یا مینی کا سنس دے گا آگے آئیے فی الحقولی نباتات و حیوانات کھیتوں میں پودے ہیں اور جانور ہیں کھیتوں میں پودے ہیں اور جانور ہیں یا کھیتوں میں نباتات ہیں پلانٹس ہیں اور جانور ہیں نباتات کے معنی پودے نباتات کے معنی گھاس فوس اور حیوانات کے معنی ہوتے ہیں جانور یہ نباتات نبات کی پلورل ہے اور حیوانات یہ حیوان کی پلورل ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ نباتات اور حیوانات یہ ہے الجمع المؤنث السالم جمع مؤنث السالم یعنی ساؤنڈ فیمنین پلورل ساؤنڈ فیمنین پلورل کو ناؤن کے انڈ میں الف تا کا اضافہ کر کے بنایا جاتا ہے اوکی فی الحقولی نباتات و حیوانات اور پھر آگے آرہا ہے وفلاحونا وفلاحات یہاں پر دوبارہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کو لائے جا رہا ہے فلاحون یہ جمع مذکر سالم ہے اور فلاحات یہ جمع مؤنث سالم ہے فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسان آدمی اور فلاحات کسان عورت ہیں فلاحات کے معنی کسان عورت کھیتوں میں پودے اور جانور ہیں اور کسان مرد اور عورتیں ہیں there are plants and animals and male and female farmers or men farmers and women farmers in the fields ان نباتا تنافعتن جدہ پودے یا گھاس فوس بہت مفید ہیں گھاس بہت مفید ہے ان نباتا تنافعتن جدہ گھاس بہت مفید ہے اب آپ دیکھیں جدہ دوبارہ جو لائے گیا ہے یہ کسی ایجیکٹیو کے ساتھ لائے گیا ہے پیچھے آپ نے دیکھا تھا ورب کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا تھا اور بہت کمانا لیا گیا تھا والحیوانات نافعتن جدہ اور جانور بھی بہت مفید ہیں والفلاحون نشیطون جدہ اور کسان بہت چست ہیں والفلاحات نشیطاتن جدہ اور کسان عورتیں بہت چست ہیں کلہم مشغولون بالاعمال سب کے سب کاموں میں مشغول ہیں کلہم مشغولون بالاعمال سارے کے سارے کاموں میں بزی ہیں کاموں میں مصروف ہیں کاموں میں مشغول ہیں دیکھے النباتات نافعتن جدہ The plants are very useful والحیوانات نافعتن جدہ And the animals are very useful والفلاحون نشیطون جدہ And the farmers The male farmers Are very active والفلاحات نشیطة جدہ And the female farmers Are very active کلہم مشغولون بالاعمال All of them Are busy In their jobs اعمال یہ عمل کی جمع ہے عمل کے معنی ہوتا ہے کام سب کے سب اپنے کاموں میں یا کاموں میں مصروف ہیں یہ مشغولون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہیں Sound masculine plural ہے آگے دیکھتے ہیں نظر الصدیقانی نظرتن الی الحقول دوستوں نے کھیتوں میں ایک نظر ڈالی نظر الصدیقانی نظرتن یہ نظرتن جو ہے یہ کیا ہے یہ وربل ناؤن ہے اور یہ یہاں پر مفعول مطلق کے انداز سے استعمال کیا گیا ہے مفعول مطلق جو ہوتا ہے زیادہ تر اس سے پہلے جو ورب استعمال کی جاتی ہے اسی ورب کا وربل ناؤن ہوتا ہے یعنی سیم ورب کا وربل ناؤن ہوتا ہے اب آپ دیکھیں نظرتن صدیقانی میں نظرہ جو ورب ہے آگے جو نظرتن آ رہا ہے وہ بھی نظرہ سے ہی ہے تو وربل ناؤن زیادہ تر یعنی مفعول مطلق بن کر جو وربل ناؤن آتا ہے وہ زیادہ تر اپنے سے پہلے موجود فیل ہی سے ہوتا ہے یعنی دونوں سیم ہوتے ہیں دونوں کی ورب سیم ہوتی ہے نظر الصدیقانی نظرتن الی الحقول دوستوں نے کھیتوں میں ایک نظر ڈالی یا دونوں دوستوں نے کھیتوں پر ایک نگاہ ڈالی دونوں دوستوں نے کھیتوں پر ایک نگاہ ڈالی وقال احدہما للآخر اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا وقال احدہما للآخر اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا صدیق هذا حقل القطنی وَذَٰلِكَ حَقْلُ الْقَصَبِ دوست یہ روئی کا کھیت ہے اور وہ گننے کا کھیت ہے ہادا حَقْلُ الْقُتْنِ یہ روئی کا کھیت ہے وَذَٰلِكَ حَقْلُ الْقَصَبِ اور وہ گننے کا کھیت ہے قُتْنُن کے معنی ہوتے ہیں روئی اور قَصَبُن کے معنی ہوتے ہیں گننہ القتن cotton اور قصب کے معنی ہوتے ہیں sugar cane نظر الصدیقان نظرتم الى الحقول وقال احد ہماری الاخر both the friends looked or had a look at the fields and one of them said to the other friend حاد حقل القتن this is a field of cotton وذالک حقل القصب and that is a field of sugar cane اور وہ گننے کا کھیت ہے القصب کے معنی ہوتے ہیں ویسے بانس کے بھی اور قصب السکر زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے گننے کے لئے لیکن القصب بھی کہیں کہیں گننے کے لئے استعمال کر لیا جاتا ہے آخر دوسرے نے کہا ہا اولائی الفلاحون یحرسون الارضا یہ کسان زمین میں حل چلا رہے ہیں یہ کسان زمین میں حل چلا رہے ہیں یعنی زمین کو جوت رہے ہیں حرسہ یحرسو کے معنی ہوتے ہیں کلٹیویشن کرنا یا جوتنا یا حل چلانا ہا اولائی الفلاحون یحرسون الارضا ویسکون الزرعہ اور کھیتی کو سہراب کر رہے ہیں سقایستی کے معنی ہوتے ہیں سہراب کرنا ایریگیٹ کرنا پانی ڈالنا یسکون یہ کیا ہے جمع مذکر غائب ہے سقایستی سے وَأُولَائِكَ الْفَلَّحَاتُ يَزْرَعْنَ الْقَمْحَ وَالْزُرَتَ اور وہ کسان عورتیں گے ہوں اور مکعی بو رہی ہیں اور وہ کسان عورتیں گے ہوں اور مکعی بو رہی ہیں اوکے تو ایک بار پھر دیکھیں آخر دوسرے نے کہا هَا أُولَائِ الْفَلَّحُونَ يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ وَيَسْقُونَ الزرعَ وَأُولَائِكَ الْفَلَّحَاتُ يَزْرَعْنَ الْقَمْحَ وَالْزُرَتَ یہ کسان کھیتوں میں حل چلا رہے ہیں یا کھیت میں حل چلا رہے ہیں کھیت جوت رہے ہیں وَيسْقُونَ الزرعَ اور کھیت کو سہراب کر رہے ہیں اور کھیت کو یا کھیتی کو سہراب کر رہے ہیں وَأُولَائِكَ الْفَلَّحَاتُ يَزْرَعْنَ الْقَمْحَ وَالْزُرَتَ اور وہ کسان عورتیں گےہوں اور مکعی بو رہی ہیں القمح کے معنی ہوئے گےہوں اور الزرع کے معنی ہوتے ہیں مکعی سہراب کر رہے ہیں ہا اولائی الفلاحون زورتن کے معنی میز مکعی تو دیکھیں یہاں پر الفلاحات اور پیچھے جو الفلاحون استعمال کیا گیا یہ سب کے سب کیا ہیں جمع مذکر سالم ہیں یعنی الفلاحون جو ہے جمع مذکر سالم ہیں اور الفلاحات جمع مونت سالم ہیں الاول پہلے نے کہا ہا اولائی عملون عملا شاق پنجدن یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یہ بڑا مشکل کام کرتے ہیں بڑا سخت کام کرتے ہیں ہا اولائی عملون کے معنی ہوئے یہ لوگ کام کرتے ہیں اب عملا یہ لائے گیا یہ لائے گیا مفعول مطلق اور یہ مفعول مطلق نوعیت کو بتا رہا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ جو مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنے سے پہلے جو ورپ موجود ہوتی ہے وہ بلکل سیم اسی سے لیا ہوتا ہے تو دیکھیں عمیلہ یعملو یعملو جو ورپ ہے عمیلہ یعملو ہی ہے اور عملا دوبارہ پھر وہی آگیا اور یہی ہے مفعول مطلق تو زیادہ تر in most cases the verbal noun المفعول المطلق is same as the verb that precedes it اس رول کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں کبھی کبھی بدل جاتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے کسی وجہ سے اس کو امیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن سپوز کیا جائے گا کہ وہاں پر ہے اور جو اس سے سنس نکلنا چاہیے وہ سنس لیا جائے گا شاقن کے معنی ہوتے ہیں difficult جدن کے معنی ہوتے ہیں بہت یہ سب بڑی مشقت کا کام کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں سخت محنت کرتے ہیں سخت جانفشانی کرتے ہیں اور ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کی تندرستی بہت اچھی ہوتی ہے دی ورک ویری ہارڈ اور ان کی تندرستی بڑی محنت کرتے ہیں دوسرے نے کہا ہم بہت تک چکے ہیں ہم بہت تک چکے ہیں یہ جو کثیرن ہے کثیرن سے پہلے یہ تابن ورک جو ہے مفعول مطلق ہے اسے محضوف کر دیا گیا ہے اصل میں تھا یہ ہم لوگ بہت تک چکے ہیں بعض دفعہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ بعض دفعہ استعمال میں یوزیج میں وربل ناؤن یا مصدر یا مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس کو حضف کر دیا جاتا ہے تعبنا کثیرن ہم لوگ بہت تک چکے ہیں تعالا نجلس قلیلا آؤ تھوڑا بیٹھتے ہیں آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے بعد ہم جلدی سے لوٹ جائیں گے سریعا جو یہ آیا ہے یہ اس سے پہلے رجوع تم منرجع رجوعا سریعا ہے یہ دراصل رجوع کو حضف کر دیا گیا ہے امید کر دیا گیا ہے تم منرجع سریعا اس کے بعد ہم جلدی سے واپس ہو جائیں گے and then we will get back very soon الاول پہلے والے نے کہا یہ بہت اچھا ہے this is very good یہاں جدہ دیکھیں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے یا صفت کے ساتھ استعمال ہوا ہے اگلے پیج پر اب ہم چلتے ہیں اگلے پیج پر ہمارے سامنے تمرینات ہیں انٹریسٹنگ تمرینات ہیں محادثہ conversation بات چیت مادا شاہدت فی الحقولی آپ نے کھیتوں میں کیا دیکھا what did you see in the fields اشاہدہ یشاہدو مشاہدتن کے معنی اب ضرور کرنا دیکھنا اباب المفاعلہ کا ہے اباب المفاعلہ سے ہے جواب ہے شاہدت فی الحقولی الفلاحین والفلاحاتی والحیواناتی والنباتاتی میں نے کھیتوں میں کسان مردوں اور کسان عورتوں اور جانوروں اور پودوں کو دیکھا یا گھاس پوچ دیکھی ہل فرحت بمنظر الحقولی کیا آپ کھیتوں کے منظر سے کھیتوں کے نظارے سے خوش ہوئے؟ were you happy were you delighted with the scene of the fields نعم یہ خضرہ جو ہے یہ خضرہ جو ہے یہ اخضر کی فیمنین ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سرسبز یعنی کی ہرے بھرے کانت الحقول جمیلتن خضرہ کھیت خوبصورت اور ہرے بھرے تھے کم مشہیتم آپ لوگ کتنا چلے؟ how much did you walk مشہینا کثیرا ہم لوگ بہت چلے و جلسنا قلیلا اور تھوڑا بیٹھے ہم لوگ بہت چلے اور تھوڑا بیٹھے we walked a lot and we sat down for a while اس کے بعد ہے حَلْ نَزَرْتُمْ إِلَى الْفَلَّاحِينَ نَزْرَتًا کیا آپ نے کسانوں پر ایک نظر ڈالی ایک نگاہ ڈالی did you have a look at the farmers نعم نَزَرْنَا اِلَى الْفَلَّاحِينَ نَزْرَتًا جی ہاں ہم نے کسانوں پر ایک نظر ڈالی یہ نظرتن جو ہے یہ وربل ناؤن مفعول مطلق ہے اس کے بعد ہے کیف عمل الفلاحین کسانوں کا کام کیسا ہے how is the work of the farmers عمل الفلاحین شاق و جدہ کسانوں کا کام بہت مشکل ہے بہت سخت ہے the work of the farmers is very difficult اب ہمارے سامنے ایک تمرین ہے تمرین نمبر ون تمرین نمبر ون میں مناسب الفاظ سے ہمیں اس کو پر کرنا ہے we have to fill in the blanks using appropriate words کلہم مشغولون بی اعمالہم کلہم مشغولون بی اعمالہم سارے کے سارے لوگ اپنے کاموں میں بیزی ہیں all are busy in their works کلہم مشغولون بی اعمالکم اب یہاں پر کلہم ہے تو بی اعمالکم ہو جائے گا پیچھے کلہم تھا تو اعمالہم ہو گیا کلہم مشغولون بی اعمالکم آپ سب اپنے کاموں میں بیزی ہیں مسروف ہیں all of you are busy in your works کلہم مشغولون بی اعمالنا ہم سب اپنے کاموں میں مسروف اور بیزی ہیں all of us are busy in our works پھر اس کے بعد ہے کلکم مشغولون بی القرآتی آپ سب پڑھائی میں بیزی ہیں کلکم مشغولون بی القرآتی یہاں ہم نے کیا کر دیا اب باقے بعد القرآتی لگا دیا آپ سب پڑھائی میں بیزی ہیں all of you are busy in studies اور in reading کلکم مشغولون بی القرآتی all of you are busy in reading اور پھر اس کے بعد ہم نیچے کہہ لیتے ہیں کلکم مشغولون بی القرآتی ہم سب پڑھنے میں بیزی ہیں all of us are busy in reading آگے دیکھئے تمرین نمبر ٹو میں ہے یہاں پہ بھی وہی کام کرنا ہے کہ ہمیں بلینکز کو فل کرنا ہے by using appropriate words الفلاح زرعہ اب یہاں پہ ہے الفلاح زرعہ اس کے بعد ہمیں کوئی مناسب لفظ رکھنا ہے تو آپ کہیں الفلاحو زرعہ القمحہ کسان نے گےہو بویا الفلاحانی زرعہ القتنہ دونوں کسانوں نے گےہو کی کاشت گئی الفلاحون زرعہ القمحہ سارے کسانوں نے یعنی بہت سارے کسانوں نے گےہو کی کاشت کی تو پہلے میں تو الفلاح زرعہ موجود تھا وہاں ہم نے القمحہ لگایا اور پھر الفلاحانی کے بعد ہم نے زرعہ ورب لگایا dual form الفلاحون کے بعد ہم نے زرعہ القمحہ لگایا اصل یہاں پر جو پریکٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو شروع میں ہر سنٹنس کے ناؤن ہے الفلاح الفلاحانی الفلاحون جب اس کے ساتھ ورب کو استعمال کرنا ہے تو اس کے نمبر کو دیکھنا ہے یعنی الفلاح پہلے سنگلر ہے تو زرعہ لائے گیا الفلاحانی جو ہے اب یہ جو ڈول ہے اب جب آپ کو زرعہ استعمال کرنا ہے تو ڈول form میں کرنا ہے الفلاحون یہ پلورل ہے تو اب جب آپ کو زرعہ استعمال کرنا ہے تو پلورل form میں کرنا ہے الفلاح زرع القمحہ الفلاحانی زرعہ القتنا الفلاحون زرعو القمحہ اس طریقے سے اب دیکھئے نیچے الفلاح یزرع القمحہ کسان کیا کرتا ہے کسان کیا کرتا ہے گے ہوں کی کاشت کرتا ہے یعنی گے ہوں بوتا ہے اس کے بعد ہے الفلاحانی یزرعانی القمحہ دونوں کسان جے ہوں کی کاشت کر رہے ہیں الفلاحانی یزرعانی القمحہ یہاں پر ہم الفلاحان لائیں گے کیونکہ یزرعانی یہ ڈول ہے اور یزرعونہ ہے یہاں پر تو ہم لائیں گے الفلاحون یزرعون النباتہ the farmers are sowing plants تو یہاں جسپسی پیلا سنتنستا الفلاح زرع القمحہ the farmer sowed the wheat and الفلاحانی زرع القتن the two farmers sowed or cultivated cotton and الفلاحون زرعوا القمحہ the farmers cultivated weed and اس کے بعد ہے الفلاح یزرع القمحہ the farmer is cultivating or sowing weed اور اس کے بعد ہے الفلاحانی یزرعانی القمحہ the two farmers are sowing weed اس کے بعد ہے الفلاحون یزرعون النبات the farmers are cultivating or sowing plants اس کے بعد دو verbs ہیں ان کی practice کروا رہے ہیں ایک حارثہ جو ابھی پیچھے گیا ہے حارثہ کے معنی ہوتے ہیں جوتنا tilling اور ایک ہے سقائص کی ان دونوں verbs کی جو ماضی مزارے اور عمر ہے اس کی practice کرنی ہے اب حارثہ ہے تو آپ اس کو یوں بنائیں سقائے تو آپ کہیں یہاں سقا الفلاح الزرعہ the farmer irrigated the farms کسان نے کھیتی کی سچائی کی کھیتی کو پانی دیا اس کے بعد یستی ہے تو یستی الفلاح الزرعہ the farmer is irrigating the farm اور اس کے بعد اسقی اسقی الزرعہ irrigate the farm نمبر تین میں دیکھیں ایکسرسائز نمبر تین میں ظرف زمان اور مفعول مطلق کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے مفعول مطلق اور ظرف زمان دونوں کے دونوں منصوبات میں سے دونوں کے دونوں ایکیوزیٹیو کیس میں ہوتے ہیں ظرف زمان کے بارے میں میں کافی تفصیل دے چکا ہوں اور آج ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مفعول مطلق کو اور اسی طریقے سے ظرف زمان کو وقفت لحظت میں تھوڑی دیر کے لئے رک گیا آئی سٹاپ فور مومنٹ وقف یطف کے معنی ہوتے رکنا ٹھیرنا لحظت کے معنی ہوتے مومنٹ آئی سٹاپ فور مومنٹ مشہیت ساعت میں ایک گھنٹے تک چلا آئی وارگ فور این اور سافر تو نہارا میں دن میں سفر کیا آئی ٹریویل دیویرنگ ڈیویرنگ نیم تو لیلن میں رات میں سو گیا آئی سلیپ دیویرنگ نائیت خرج تو سباہ میں سباہ میں نکل گیا آئی لفت ان مورننگ رجع تو مساء آئی کیم بیک ان این میں شام میں واپس ہو گیا آئی 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 سون نظر تو نظرت میں ایک نگاہ ڈالی آئی 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 مسرور جدہ بہت خوش پلیل جدہ بہت تھوڑا بہت کثیر جدہ بہت زیادہ اللہ تو مچ تو آج کا سبق ماشاءاللہ بہت اہم تھا اس میں کچھ چیزیں آپ پہلے ہی سے معلوم تھی خاص طور پر پلورل کی جتنی فارمز ہوتی ہیں وہ سب آپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا آج ہم نے دوبارہ اس کو دیکھا اور تفصیل سے دیکھا یہ سب چیزیں بار بار تفصیل سے گریمر کی کتاب میں ڈسکس کریں گے آج آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہے اور آپ کے لیول کے مطابق لیمیٹڈ انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے بہت زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتائی گئی جتنا اس لسن کے حساب سے آپ کیلئے ضروری تھا صرف اتنا ہی آپ کو بتائی گیا ہے اور اس کے علاوہ فید ظرف زمان کی کچھ چیزیں یہاں آخری تمرین میں انہوں نے ڈال دی جو ابھی ہم جلد ہی کسی اور سبق میں سٹڈی کر چکے ہیں تو الحمدللہ یہ سبق واضح ہو گیا کلیر ہو گیا اب ہم یہی رکھتے ہیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ